دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا جو دیکھنا دل کشا مناظر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب قبا میں جب ہوں اس کی بیس آیات ہیں اور کاف کے بیس عدد ہیں کافی والے کاف ہیں چھوڑے کاف ہیں چھوڑے کاف کے بیس عدد ہیں اور اس میں دس بڑے کاف پوجود ہیں اور ایک کاف جو ہے اس کے عدد سو ہیں کاف کے بیس عدد ہیں اور دس کاف اس کے ہزاروں ہلا ہاں اس کے بڑے دس کاف جو ہیں اس کے بڑے کمال کاف ہیں کائنار دس حصوں ہیں دس مقام ہیں ایسے کائنار کے جو روحانیت کا ممبا ہے یعنی کہ جیسے آپ کے لطائف کائنار کیونکہ بشرِ کبیر ہیں وہ انسانیں کبیر ہیں یہ انسانیں سبیر ہیں نقش بندیہ خاندان میں لطائف کے بارے میں مختلف آ رہا ہے ساتھ سے لیکے دس ساتھ اور تمام پہ تمام خیزانیں روحانیت سے اس میں ممباہ روحانیت سے میں ممباہ روحانیت سے بسم اللہ کے گروف چلیتے ہیں اور اس کی انویس آیات ایک روح پہے ہیں اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ کی بات جو ہے وہ بشر کامیل ہے اور یہاں خطاب بھی بشر کامیل سے اگر اس کی تعریف کی جائے تو اس کی بات کی جائے اس کے سرار مموز کی تو یہ دوتے نشستوں کی ہے حضرت مولا کائنات علی کلم عزاد اجازت حضرت خواجہ حسن بسری روایت پر کہ جس وقت سور مزمبلی کا نظور ہوا تو یہ سب خط سے لکھی لیا ہے سب نون تھا اس میں لکھی لیا ہے اور حضرت جبرائیل میکائل اسرافیل اسرائیل کے بارے میں ہے کہ چاروں فریشتے اس کے ساتھ آئے تھے اور ایک ازدہاں فریشتوں باتا ہے تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ جبرائیل آج کیا ہوا تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لئے اور آپ کے لئے ایک تحفہ دے جائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت سے پہلے کسی امت میں یہ سورت نازل کی جاتی تو ایک بھی آسی نہیں ہوتا اس میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ اس سورت کی برکت سے آج زمین پر وہ فریشتے آئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھے چاروں حصہ ہاں یہ حضرت فاجہ حسن بصری بھی روایت کر رہے ہیں یہ حضرت فاجہ حسن بصری سے حضرت فاجہ حسن بصری سے بھی روایت ہے حضرت فاجہ حسن بصری سے بھی روایت سے بھی روایتیں کنیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے سنا ہوں حضرت مولا کا نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ نام نہیں لے سکتے ہیں حالا دیسے پہ جو آپ روایت کرتے ہیں تو آپ فرماتا ہے میں نے شیخ سے سنا کہ شیخ فرماتے ہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ زمین کو اس کا اپنا بلی مقرد کرے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک سو ستر رڑائیں ہیں جنگے میں نے اسی کی برکت سے جیتی اور در خیبر کو جب آپ نے اکھاڑا تھا تو اسی سورت کو پڑھ کے اکھاڑا تھا اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے سورت کو پڑھ کے دو انگلیاں ایسے دروازے کے نیچے پڑھا کر ایسے اس کو جھٹکا دیا تھا تو وہ کئی قدم ستر قسم قریب جا کے دیا تھا اور اس کے بعد خوبی کی بات یہ کہ یہ روایت میں یہی یہ بات بھی کہ جب وہ دروازے اٹھانے کا وقت آیا جب قلعہ فتح ہو گیا اپنے دروازے اٹھانے کا وقت آیا تھا تو ایک دروازہ ستر لوگوں کے لئے لیلی ہے تو رات بہتر ہے اس کے لئے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ظاہری اور باطنی گناہ حاصل کرنا چاہے اس کو ایک پیلیس مرتبہ پڑھے ایسے حضرت سگیدنمہ شیخ قادر جیلہ نے مطلب آئلہ کے بارے میں ہیں آپ کے اولاد کے بارے میں ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ سیفی کے بعد سورہ مضمری شجد کو پاہنے کی ہے اور قادریہ خاندان میں یہ خاص طور پر رائے ہوگی سب سے زیادہ قادریہ خاندان میں سورہ مضمری شیخ پڑھے گئی حضرت مغبو مشرق شاہنگیر سمزانی رحمت اللہ تعالی نے حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی اور اس کے اجازت دینے کے لئے آپ مالوا گائے تھے حضرت میں نے نجم الدین کراندہ رحمت اللہ تعالی کی کوئی والد تھے اور آپ کے اول پیل دی آپ کو دو تین جگہ سے خیرابت اور اجازت تھی لیکن بیعت آپ بھی دو جگہ تھی بیت آتی ایک حضر نظام اپنی غزنبی سے تھی اپنے والی سے اور ایک پیر خضر رومی سے تھی پیر خضر رومی جو تھے یہ روم سے آئی تھی ہندستان اور پیر خضر رومی بیسک لیے اصلا جو سلسلہ کلندریہ ہیں اس کے پیر لیکن جو اثر بیسک سلسلہ جو ہے کلندری سلسلہ سب سے قدیم سلسلہ ہے اور اس کا جو وہ ہے ترطیب ایسے ہے کہ حضرت پیر خضر رومی اور حضرت ان کے پیر و مرشد نے حضرت عبداللہ عبداللہ اور حضرت شیخ عبداللہ علمدار کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر حضرت شیخ جمال الدین مجرد کلندر حضرت شیخ جمال الدین مجرد کلندر کو دو بدلوں سے خلافتر جاہتا تھا ایک حضرت عبدالعزیز مکی کلندر سے اور ایک حضرت بائیزد بستانی سے اور یہ جو تھے حضرت عبداللہ عزیز مکی کلندر جو تھے یہ حضرت ابو سعید حفشی سے تھے ان کو دو جگہ سے اجازت تھی حضرت عبداللہ عزیز مکی کو ایک حضرت ابو سعید حفشی سے اور ایک حضرت صحابی رسول مؤمر سے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو خلافتر جاتا تھا ایک طرف ان کا سلسلہ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی واسطے سے سرکاری عالم سے ملتا ہے اور دوسری طرف حضرت ابو سعید حفشی اور حضرت ابو سعید حفشی جو تھے حضرت بلال حفشی سے تھے اور حضرت بلال حفشی کو حضرت مبور صدیق سے بھی خلافتر اجازت تھی اور حضرت علی کرم اللہ وآجد صدیق کی اور آپ سرکار عالم سے غلام اور خادی بھی اور معظم بھی اگر تو بیسک کلندر اس سلسلہ جو ہے آپ سے جلائے اچھا اب جب یہ پیل صدری اور رومی کلندر جوتے ہیں ان کو حکم ہوا درباری رسالہ سے کہ ہندوستان جاؤں تو یہ روم میں تھے آپ ہندوستان میں بھی تمہارا حصہ ہے اور تم سے فیض جاری ہوگا آپ جب ہندوستان آئے تو آپ حضرت خویجہ قدود بختیار کا جی رحمت اللہ لائے گے خدمت میں حضرت تو حضرت خویجہ قدود بختیار کا جی رحمت اللہ لائے گے رحمت اللہ لائے گے جب آپ کو دیکھا اور آپ خڑے ہوگئے اور آپ کو سینے سے لڑایا آپ نے کہا کہ ہم دو تمہارے انتظار کر رہے دیں تو ماؤں آپ نے پھر چشتی اخاندانی کی آتی تربیت فرمائی اور تربیت فرمانے کے پاس خلابت اور اجازت دیں اور فرمایا کہ یہ اپنا کلندرانا رباز نہ ہوتارنا انہوں نے حضرت کیوں کہا اس لیے کہ تم سے ہمارا ایک سلسلہ جلے گا جو چشتی کلندری کہلائے گا ہمارا ایک سلسلہ جلے 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 گا اچھا اب جب ان کو اپنی اجازت و خلابت دیتی اور چشتی کلندر بھی ہو گئے تو اب آپ نے سوچا کہ میں اپنی نحمد یہ ہے یہ لے کے واپس روم جاؤں گا تو آپ کو ہمار نہیں یہ ہمارا یہ یہی پٹے تو اب آپ کو ہوا کہاں جاؤں گا تو پھر آپ کو مالوہ جانے کا ہوتا ہے آپ مالوہ جائیں جب آپ مالوہ گئے تو وہاں حضر نجم الدین کلندر سے آپ کی ملابات آتی ہے اور حضر نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بہت کی اور آپ نے اپنی نحمد انہیں عطا پر سکی اس طریقے سے حضر نجم الدین کلندر جو تھے ان کو آپ سے بھی اچھا اس سلسلے میں ایک بات کو بھی یہ رہی اس میں عمر بڑی طریق ہے حضرت نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کی عمر ایک جواید میں ڈیڑھ سو سال ہے اور ایک میں ڈیڑھ سو پچھتر سال ہے حضرت عبدالعزید مکی رحمت اللہ علیہ کی عمر تین سو پچیس سال ہے اور حضرت ابو سعید حفشی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک جو ہے ڈیڑھ سو سال میں اس میں طویل عمر گزرین مزرگوں کی حضرت پھر خزر رحمت اللہ علیہ آپ کو اپنی نعمت دے کر اور آپ نے فرمایا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک جا کریں ملک جا کریں تو آپ روم چلے گئے ہیں آپ کو خلافت اللہ علیہ دے کریں پھر آپ سے سلسلہ چلا کلندری اور خوبی کی بات یہ کہ ہندوستان کے اندر پیر خزر رومی نے ایک شب سو خلافت اللہ علیہ دے کریں کلندری سلسلہ کی بھی اور چشتی کلندری بھی اچھا حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کو پھر حضرت جمال الدین جانے پر جمع جنتی سے بھی خلافت دیتا دے کریں مداریہ خانداری اور یہ خلافت اور اجازت آپ کو ہے حضرت شیخ اجمال بھرانجی رحمت اللہ علیہ سے حضرت عثمان مروندی حضرت عثمان مروندی اللہ علیہ سے خلاصد ہوں اللہ شاہباس جمع کامل مکمل ہوئی زاہری تو آپ کو حکم ہوا کہ کربلا کی زیارت پر جاتا ہے کربلا جاؤں اوال حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کے درباد میں حاضری تھی زیارت کی نیت سے کہ وہ حاضری بھی جائے زیارت کی جائے اور پھر ہندوستان کی طرف باپسی ہو تو جب آپ مہا پہنچے تو آپ کی ملاقات کربلا میں حضرت امام حسین عالی مقام کے روزے پر حضرت ابراہیم کربلائی سمی شیخ ابراہیم کربلائی جو تھے وہ حضرت پیر خضر الرومی کے فیضی آفتا تھے اصل تو وہی ہوتا ہے اصل وہی سے خضر الرومی ہے پیر خضر الرومی سے خلافت تھی آپ کو الرومی کی تربیزی آفتا تھا اور انہیں سے آپ کا سلسلہ تھا تو آپ نے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کو بیت کیا اور آپ کو سلسلہ قلندری کی تعلیم اور تربیت فرمائی آپ کی اور ایک کرسے آپ کی خضر رہے اس کے بعد پھر آپ نے آپ کو خطر و خلافت عطا فرمایا اور کہا کہ تو عثمان اب تم ہندوستان کا روک کرو تو آپ نے فرمایا اوہ ٹھیک اور فرمایا کہ تمہیں سیستان کی بھی لائد دی گئی ہے لہذا تم ہندوستان کا روک کرو اور لازنے میں تمہیں ایک بذر ملیں گے سور وردیا خاندہ گے وہاں بھی تمہارا حصہ ہے تو جب آپ ہندوستان سے یہاں پاکستان ادھر آئے ہندوستان آئے اور پنجاب آئے تو اس میں سیستان اون زمانے میں سندھ کا جو یہ سیوہ نے اس کا قرآن نام سیستان یہ سیستان یہاں سے بردستان پورا ہے ایران کا تو بردستان وہ بھی سیستان کہناتا ہے تو بہنہ آپ کو بھیجا گیا تو جب آپ ہندوستان آئے اور جب بھی یہاں داخل ہوئے تو آپ کو حکومہ کے بردستان جاؤ تو آم بردستان پرچے ituation پورا ہے بردستان میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت بہتواذ س país بہتواذ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے میراف سے فیض ہنسلتیا تربیت ہنسل کریتا اور آپ کی تربیت میں رہے اور آپ کی تربیت کے بعد جب آپ کی تربیت مکمل ہوئی تو آپ کی دو بدروں نے تربیت فرمائی تھی خود حضرت باؤدر زدنیا ملتانی نے بھی اور اس کے بیٹے حضرت شیخ صدرال عارف جب ہیلپ آپ سے بتایا پھر آپ کو حکم آگے سستان جاؤ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سستان دے دی آپنا نسبت دے دی اپنے تو تمہیں تربیت بھی کر دی لیکن تم کلندری ہو تو تم کلندر ہی رہو ہے آج کس سے مشہور ہے کوئی سورول بھی نہیں کہتا کلندری کہتا قبا میں جب ہوں ادا نبا فل سکون پائیں جو دیدہ وہ دل جو کیف میں روح بھی ہو زاکر جو کیف میں روح بھی ہو زاکر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب نگاہ میں جب ہوں سبز گمبد لبوں پہ سلے علا محمد نگاہ میں جب ہوں سبز گمبد لبوں پہ سلے علا محمد جو سامنے ہوں حرم کے طائر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا لبوں پہ سلے لبوں پہ سلے شکریہ لبوں پہ سلے